بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین چھ سپتمبر ہے اور دن ہے بدھ کا اس وقت صرف چیف جسس و پاکستان عمر عطاب بندیال ایک ایسے جگ ہیں جن کے اوپر امید ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے ان کے جانے میں سات یا آٹھ دن باقی ہیں امید ہے کہ کئی معاملات کئی معاملات چیف جسس عمر عطاب بندیال اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ٹھیک کر کے جائیں گے گو کہ لوگوں کو امید بڑی کم ہے پاکستان کی عدالتوں میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر پچھلے تین چار مہینوں کے اندر پاکستان کی عدالتوں میں جو کچھ ہوا لوگ نا امید ہیں چیف جسس عمر عطاب بندیال سے بھی نا امید ہیں لیکن پچھلے تین چار دنوں میں چیف جسس عمر عطاب بندیال نے اپنے فیصلوں سے اپنے ریمارک سے ایک دفعہ پھر سب کو حیران کر دی ہے ایک بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان کو اب جیل میں زیادہ دیر تک رکھنا ناممکن ہو چکا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کیسے جیل میں رکھا جائے اس کے اوپر چیف جسس عمر عطاب بندیال کی جانب سے ایک بہت بڑا اور تگڑا فیصلہ چکہ میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو بار بار بتا رہا تھا ران خان کو ریلیف دے سکتی ہے نہ تو کسی اور جج کی سنی جا رہی ہے نہ کسی اور عدالت کی سنی جا رہی ہے یعنی لاہور ہائی کورٹ کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ پچھلے تین دن سے پرویز علائی کو پیش کرنے کا حکم دے رہے ہیں پرویز علائی صاحب پیش نہیں ہو پا رہے پولیس پرویز علائی کو پیش نہیں کری پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھری ایم پیو کے تحت جو پرویز علائی کو گرفتار کیا تھا ان کی گرفتاری کل ادم قرار دے دی لیکن پرویز علائی رہا نہیں ہو سکے تو عمران خان کی رہائی صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے ہی ہونی ہے اور پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے عمران خان کو عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آگئی ہے شہباز شریف سمیت وہ تمام لوگ پی ڈی اینڈ کے تمام لوگ جنہوں نے پچھلے دیڑ سال میں اپنی مرضی کی قانون سازیہ کی جن جس مقصد کے لیے وہ اقتدار میں آئے تھے اس مقصد کو پورا کیا چیز جسٹس عمر عطاب بندیال نے جانے سے پہلے اس مقصد کے آگے بند بانگ دیا کڑا کے نکال دیا ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر شہباز شریف آصف زرداری نواز شریف اسحاق دار مریم نواز شریف یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے کیسز ماف کروائے اپنی مرضی کی ترامیم کی ان کو ایک بہت بڑا جھٹکہ سبریم کورٹ اف پاکستان سے لگ گیا ہے عمران خان کے حق میں چیزیں کیسے بہتر ہونے جاری ہیں اور اگلے سات دنوں کے اندر چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کون سا بڑا دھماکہ کر کے جانے لگے ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اس ٹن سائفر کا کیس چل رہا ہے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس سے بھی زیادہ کمزور کیس ہے لیکن کیونکہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا کسی کی خواہش ہے اس وجہ سے صرف عمران خان جیل میں ہے لیکن سپریم کورٹ اف پاکستان اب یہ سائفر کا کیس بھی اڑانے جاری ہے اطلاع کی ہیں کہ نو سپتمبر کو آج چھے سپتمبر ہے نو سپتمبر کو یہ جو سائفر والا کیس ہے سپریم کورٹ اف پاکستان اس کیس کی سماد بھی کرنے جاری ہے توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ اف پاکستان کی ہدایت پر دیا تھا یعنی سپریم کورٹ اف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق کو یہ ہدایت کی تھی کہ ہر صورت میں عمران خان کا کیس حل کیا جائے ان کا فیر ٹرائل نہیں ہوا ان کو انصاف دیا جائے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی زمانت ہو گئی لیکن فوری طور پر عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا اگر نو سپتمبر کو سپریم کورٹ اف پاکستان عمران خان کے تمام تر کیسز یکجہ کر کے کوئی فیصلہ دے دیتی ہے جو عمران خان کی قانونی ٹیم کا پلان ہے پھر عمران خان کو گرفتار کرنا یا جیل کے مدر رکھنا ناممکن ہو جائے گا اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر دوسری بڑی خبر یہ ہے نیاب ترامیم یعنی جس مقصد کے لیے شہباز شریف لوگ اقتدار میں آئے تھے اس مقصد کو یہ پورا کر کے گئے ہیں اپنے کیسز ماف کروائے ہیں اپنے کیسز ختم کروائے ہیں نیاب کے اندر ان کے جو عربوں روپے کی منی لانڈرنگ عربوں روپے کے کیسز چل رہے تھے اس نیاب کے قانون میں ایسی ایسی ترامیم کی ہیں جو ڈریکٹلی ان تمام لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان میں عمران خان نے اس کیس کو چیلنج کیا ہوا تھا عمران خان کے وقلہ نے اس معاملے کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ نیاب کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں وہ شہباز شریف سمیت تمام وہ لوگ جن کے نیاب کے اندر کیسز چل رہے ہیں ان کو بینیفٹ دے رہی ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان نے اس پہ تین رکنی بینچ بنایا تھا چیف جسٹس عمر اطاب اندیال اس بینچ کا حصہ ہے جسٹس اعجاد احسان اس بینچ کا حصہ ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ ہے اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے آج چھے سپتمبر ہے ایک لمحے کے لیے مان لیا جائیں کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ہی سنانا ہے تو اگر چیف جسٹس ایک لمحے کے لیے اگلے چھے سات دن کے اندر یہ فیصلہ نہیں دیتے تو سولہ سپتمبر سے پہلے تو ہر صورت میں چیف جسٹس کو اس کیس کا فیصلہ سنا کے ہی جانا ہے تو اگلے چھے سے سات دنوں کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ اف پاکستان سے شہباز شریف وہ تمام لوگ جنہوں نے نیب تر عمیم سے فائدہ اٹھایا ان کے حوالے سے بہت بڑی خبریں آنے جاری ہیں این ممکن ہے اگر سپریم کورٹ اف پاکستان نے ان نیب تر عمیم کو روک دیا جو پارلیمنٹ نے منظور کی تھی تو شہباز شریف سمیت وہ تمام لوگ جنہوں نے نیب تر عمیم سے فائدہ اٹھایا دوبارہ ان کے کیسز کھو جائیں گے دوبارہ گرفتار ہوں گے یعنی شہباز شریف صاحب تو جیل کے اندر تھے حمزہ شہباز جیل کے اندر تھے ان کو جیلوں سے اٹھا کر جو ہے وہ وزیر آزم بنایا گیا حمزہ شہباز کو وزیر آلہ پنجاب بنایا گیا اسحاق دار کے کیسز معاف کروائے گے اگر یہ نیب تر عمیم رک جاتی ہیں جس کے کوئی امکان ہے کیونکہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اور جسٹس اجازل احسن کے آج بھی اس کیس کے اندر ریمارکس ایسے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اس کیس کے حق میں فیصلہ دے یعنی ان کے ریمارکس بتا رہے تھے کہ نیب تر عمیم جو ہیں وہ ختم ہونے جاری ہیں یہ فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے گا اور پھر شہباز شریف صاحب آپ کو دوبارہ جیل میں نظر رہیں گے تو شہباز شریف وہ تمام لوگ جنہوں نے نیب تر عمیم سے فائدہ اٹھایا ان کی نیندے ہو چکی ہیں حرام چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اپنے جانے سے پہلے کڑاکا نکال کے جائیں گے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو امید کم ہیں چیف جسٹس عمر عطاب بندیال نے یہ بھی کہا تھا کہ چودہ مائی کوئی الیکشنز ہوں گے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں لیکن اس معاملے کے اوپر وہ کوئی کسی کے اوپر توہین عدالت نہیں لگا سکے لوگ مایوس ہیں لیکن میں آپ کو نیب تر عمیم کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اگلے چھے سے سات دن کے اندر پاکستان کی سیاسی صورتیار میں بہت کچھ ہوگا اگر سبریم کورٹ اف پاکستان نیب تر عمیم کو کلدم قرار دے دیتا ہے نیب تر عمیم پر عمل درامد روک دیتا ہے تو آپ دیکھئے کہ طاقتور ادارے یعنی آرمی چیف کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا ان تمام لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا نیب تر عمیم رکھ چکی ہوں گی اور نیب کے مدر ان کے کیسز ہوں گے ان کو اپنے کیسز بھگتنا پڑیں گے پیسے واپس کرنا پڑیں گے سو چیزیں بہت بہتر ہونے جاری ہیں اب تیسری امپورٹن بات یہ ہے کہ کیا امران خان کی رہائی جلد ممکن ہوگی اس ٹائم صرف پاکستان کی سیاست میں امران خان وہ واحد سیاستدان ہے جو بار بار انکار کر رہے ہیں کہ میں نیب تر عمیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا حالانکہ نیب کے اندر ہی امران خان کے دو کیسز چل رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس اور وہ راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل ان دونوں کیسز کے اندر امران خان نے صاف انکار کر دیا کہ میں میرٹ کے اوپر اپنے کیسز کا فیصلہ کا دفاع کروں گا جو کروں گا قبول کروں گا امران خان نیب تر عمیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے یہ تمام سیاستدان نیب تر عمیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو جو ہیں وہ اگلے چھے سے سات دن کے اندر نیب تر عمیم کل عدم قرار دے کر ان کو نیب کیا تو ہی گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر سکتا ہے بہت کچھ ہوگا اگلے تین چار دنوں میں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیچ رہے ہیں اللہ حافظ